ناظرین مختلف طریقے سے لوگ جشن ازادی مناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہم نے بہت برپور طریقے سے منائی اور منانی بھی چاہیے مگر بہت سارے سوال جو ہیں وہ اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں ہمارے جشن ازادی منانے کے طریقے جو ہیں وہ بہت مختلف دکھائی دے رہے ہیں اب ایک باجہ کلچر جو ہے وہ مطارف ہوا ہے ہر بچے کے ہاتھ میں ایک باجہ ہے جو کہ شور مچاتا وہ دکھائی دے رہا ہے کچھ سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیو سرفیس ہوئی ہیں جس کے اندر کوئی بذرک شہری کو تنگ کر رہا ہے تو کوئی کسی بے زبان جانور کو انہی باجہ تو تنگ کرتا دکھائی دے رہا ہے کہیں ہوای فائرنگ ہوتی ہیں تو اس کے اندر متعدد افراد جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں تو کہیں ایسے مقامات پہ چاہے سی وی ہو چاہے مختلف ایسے مقامات پہ ہو وہاں پر تفانے بتمیز ہی دیکھی جاتی ہے کیا جشن ازادی منانے کا یہی طریقہ ہے کیوں ہماری نوجوان نسل دوسرے بہتر اور مضبط طریقوں سے کی طرف نہیں جا رہی کیوں ایک کمپین ہم دیکھ رہے تھے کہ بات کی جاریتی پودے لگائیں کیوں پودا لگانا لگانے والی سوچ کیوں پر اپنے رہی کیوں اس طرح کی جو منفی سرگرمی ہے اس طرف جائے جا رہا ہے اس کے اوپر سماجی ماہر کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کیا معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ کتنے تعداد میں لوگ زخمی ہوئے اس ہوائی فائرنگ میں چند گھنٹوں میں اس کے اوپر بات کریں گے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے چیف ریپورٹر اسزہدی صاحب اور ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ مہاری سماجیات ہے اور ساتھ ساتھ ہیڈ آف کرپنالوجی ڈاکٹر نائمہ سعید موجود ہے بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا ٹائم دینے کے لیے سب سے پہلے میڈم کی طرف جاؤں گا میڈم آپ نے بھی جشن ازادی کی ویڈیوز جو آ رہی ہیں سرفیس پہ وہ دیکھی ہوں گی یقینی طور پہ اور ساتھ ساتھ یہ کون سے لوگ ہیں یہ کہاں غلطی ہو رہی ہے بڑے نہیں فکا پارے چھوٹے نہیں فک پارے میں چاہوں گا اس ڈیبیٹ کا اس گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں جی بہت شکریہ علی آپ نے ایک بہت اہم موضوع کی طرف جو ہے وہ آج جو ہے وہ نگاہ کی ہے دیکھیں آپ نے ابھی بات کی نوجوان نسل کی دیکھیں یہ باجہ سلچر جو انٹریڈیوز ہوا ہے یہ عہصہ عہصہ ہر سال کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور مطلب یہ ایک طوفان بتمیزی بہتگی کا کلچر ہے دراصل جو ہے ہمارے پاس یود کو دینے کیلئے شاید بدتہذیری کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں ہے اور پچھلے خاص طور پر پچھلے گزشتہ چند سالوں میں تو اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سماجی اور ثقافتی لحاظ سے کافی پیچھے اور کافی کنگال نظر آئے اور اس سے کہہ سکتے ہیں کہ نہ ان کو دینے کیلئے ہمارے پاس کچھ ہے اور نہ ان کو سکھانے کیلئے کچھ ہے بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی جو دیتے ہیں وہ ہی واپس پلٹ کر آتا ہے اور ہم نے شاید ان کو یہی سب کچھ دیا ہے تو وہ ہی ہمیں واپس وہ لٹا رہے ہیں اور اس سے زیادہ برا بھی ہو سکتا ہے ملہ آپ کہہ رہیے اس سے صورتحال زیادہ ہولناکی کی طرف جائے گی میرے ساتھ رہیے گا میرے ساتھ چیف ریپورٹر حضرت سیدی صاحب ہے تھوڑا سا ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا اسٹیٹ حضرت سیدی صاحب کتنے لوگ زخمی ہوئے یہ ہوائی فائرنگ کے اوپر شہر میں کیا ہوا چند گھنٹوں میں ہم چاہیں گے ناظرین سے کو آگا کریں علی رضا دیکھیں سب جو پہلے تو میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے بہت کچھ تھا اس سے پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ اسکولز میں کالیجز میں اور مختلف جگہوں پر بقاعدہ طور پر بچوں اس کے ٹیبلوز پیش کیے جاتے تھے ان کو تیار کیا جاتا تھا اور پھر ثقافت سکھائی جاتی تھی اس دن کی مناسبت سے لیکن کتنی جگہوں سے اب ہمیں فوٹیجز ملتی ہیں کتنی جگہوں سے پتا چلتا ہے کہ بچے کو بلائے گیا اور چودہ گس کا دن منایا گیا یہ پہلی تربیت تو اسکولوں سے دی جاتی تھی اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کر لیں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی چودہ گس یا کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے ایت تیوار کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے تو اس سے پہلے بقاعدہ طور پر ہمیں ایس ایس پی صاحبان ایس ایچو صاحبان اور پھر کراچی پولیس سیو بھی اب بھی کہتے دکھائی دیئے کہ ہوای فائرنگ ایک جرم ہے اور اس جرم کے اندر ہر دفعہ ہی ہو رہا ہوتا یہ لیکن اس کے فوری بات ہم دیکھتے ہیں کل کی تاریخ میں سیونٹی فائی پچھتر لوگ پورے کراچی چند گھنٹوں میں یہ ہوای فائرنگ کے سٹیکس ہیں یہ وہ ٹائم ہے جب بارہ بجے اور پھر ہوای فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا پھر آپ نے بات کر لی کہ پچھتر لوگ پچھتر لوگوں یہ وہ نمبرز بھی ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں سیویل ابباسی اور جنہ ہسپٹل سے لیکن اس کے علاوہ اگر پرائیوٹ ہسپٹلز میں کوئی گیا اس کے علاوہ کئی اور گئے ہیں اور نزی کی جا کر معمولی زخمی ہیں وہ نمبرز نہیں ہیں اب اس میں سب سے پہلی ناہیلی کس کی ہے کیا ہم قانون کیا کہتا ہے پہلے اس کو بھی سمجھ لیجئے ایک شخص فائرنگ کرتا ہے ایک حاملہ خاتون زخمی ہوتی ہے اور اُس شخص کی زمانت ہو جاتی ہے تین سو سنتیس ایچ ٹو لگتا ہے اس میں جس کی شخصی زمانت ہے کھڑے پہر زمانت اُس کے فوری بعد ایک شخص ہے فائرنگ کرتا ہے ساٹھ سال کا بزرگ زخمی ہو جاتا ہے اور اُس شخص کی بھی اہمی گرفتاری کے نمبر آتے ہیں سٹی میں چودہ کیماری میں پانچ کورنگی میں تین یعنی کہ ہر جگہ سے نمبر مل جاتے ہیں کہ پچھتر لوگوں کو زخمی کرنے والے گرفتار ہوئے اور اگلے لمحے وہ گرفتار لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے تو قانون میں تسیقی ضرورت ہے سب سے پہلے تو آوائی فائرنگ کو روکنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کیا اس کے علاوہ کوئی دفعہ لگ سکتی ہے اور اگر لگ سکتی ہے تو کیوں پولیس یہ دفعہ استعمال نہیں کرتی ہے اور قانون کو سکت نہیں بنایا جارہا آپ کہہ رہے بہت لوپ اینڈز ہیں ارام سے فیار اور کھانا پوری گلتی پچھتر سیونٹی فائیو لوگ زخمی ہوتے ہیں زخمی کرنے والے اپنی خوشی مناتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے تھانوں میں کیا دیا میں اس بات پہ بات نہیں کرتا کہ تفتیشی افسران نے ان سے کیا کیا لیکن جب قانون میں اتنی آسانی موجود ہے جب تین سو سینٹی ایچ ٹو شخصی زمانت پہ ہوگی تو فوری طور پہ وہ گھر چلا جائے گا پھر اگلے سال پھر کرے گا پھر اگلی ایت تہوار پہ پھر کرے گا پھر اپنے خوشی شادی غمی میں پھر کرے گا تو ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے ابتدائی طور پہ تو وہ پچھتر لوگ جو اس دفعہ سکھنے ہوں ان کو روکنے کے لیے قانون کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کیا پولیس کے افسران نہیں جانتے کیا کراچی پولیس چیف نہیں جانتے جاوید آلموڈو صاحب کہ جب وہ پیغام دے رہے ہیں تو ان کو یہ بھی جاننا ہے سکتی سے عمل کرنے کے لیے کہ تین سو سینٹی سی ایس ٹو نہیں اس میں دفعات کو تبدیل کرنا ہوگا انہیں قانونی ماہرین سے بات کرنی ہوگی پھر اس طرف جانا ہوگا سب سے پہلے تو قانونی ماہرین سے بات کریں اس قانون کو بدلیں خوف بٹھائیں اچھا بہت شکریہ میں میڈم کے پاس دوبارہ ہوں گا میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک جملہ بلکل کہا کہ ہم جو دیرے وہی لیں گے مگر اب اس طرح تو چیزیں بہتر نہیں جا سکتی بہتری کے لیے کیا ہونا چاہیے یہ ہوای فائرنگ کا کلچر یہ باجے کا کلچر اب تو ایک اور ڈیبیٹ بھی شروع ہو گئی ہے کہ جو انٹرنیٹ کے اوپر سرویس بال ہو کے نہیں دے رہی تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی جان جو آپ پیسے بھیجنے کے عالمی سطح کے کوئی ایکسچینج کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ جی وہ آئے گا یہ آئے گا اس کو چھوڑ دیجئے خدا کے لیے ہمیں بیسک انٹرنیٹ سہولت دے دیجئے لوگ روتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کا جو ای کامرس کا کاروبار ہے وہ طبہ میڈم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں جی دیکھیں ہم جاں تو بہت ہی غلط سمت میں رہیں آپ نے یہاں پر دو باتیں کی ایک تو فائرنگ کے حوالے سے اور ایک ڈیجیٹل دہشت کر دی کہ جو آسکلیک چرمز دوز ہو رہی ہے ڈیجیٹل ٹیررزم اس کے حوالے سے اب میں یہ سمجھنے سے قاسر ہوں کہ اصل میں ڈیجیٹل ٹیررزم ہے کیا یہ یا وہ ٹھیک ہے بہرال پہلی بات جو ابھی آپ کے رپورٹرز جو رپورٹ کی بڑی خوفناک سیکسٹرین سیچویشن ہے اور دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ قانون بنانے والے کون ہیں قانون بنانے کے بعد جو اس پر امپلیمنٹ کرنے والے کون ہیں ہمارے معاشرہ جو ہے ہمارے قانون بنانے والے ادارے جو ہیں وہ تو سیریس لے ہی نہیں رہے قانون کی ہیسکت کیا ہے قانون کو فالو کون کرتا ہے قانون کو فالو کرنے والا تو شاید اقل مند و شماری بھی ہوتا یہاں تو جگاڑی کلچر ہے جہاں تو جگاڑی معاشرہ ہے جگاڑ نکال لو کام ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی سیریس لینے کو تیار دیں ہیں میڈم کلی پر یہ فیار ہوتے ہیں تھانے بنے میں ایوان بناوا ہے آپ تو کہہ رہی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ مطلب سمجھ نہیں آرہا تھانوں کے اوپر بجٹ لگتا ہے تھانے پروپر طریقے علاقوں کے موجود ہیں فیار بھی ہوتی ہیں پھر ایوان بھی موجود ہے جہاں قانون سازی بھی ہوتی ہے پھر یہ مطلب یہ جملہ سمجھ نہیں آرہا تھوڑا سا عوام سارا بات یہ ہے کہ دیکھیں علی رضا یہ سارا کاسمیٹک ہے کاسمیٹک جو ہے وہ اوپر سے ہم نے ایک سٹرچر وہ بنایا واہ ہے کہ یہ تمام چیزیں قوانین تو ہمارے بڑے لمبے چوڑے بڑے اندہ قسم کی قوانین ہیں لیکن ہر قانون میں اسی کے ساتھ اس کا تون بھی موجود ہے قانون کی گرفت ہے کہاں اگر قانون کی گرفت ہوتی تو ہمارے معاشرے کا یہ حال ہوتا اب میڈم مل کیا ہے میڈم اس کے اوپر پھر کیا کیا جائے گا تھوڑا سا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے وہ کون سے سٹیپس اٹھائیں ہم کہ کم تے کم نوجوان کو گھر میں بھی سمجھایا جائے کوئی باہر میں ہم دیکھتے تھے نا پہلے ہمیں تو بزرگوں سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے خوف آتا تھا ہم بچپن میں ہم نے بھی بچپن ابھی بھی ہم یاد کرتے تو ہمارا تو کوئی خوف کا عالم ہوتا تھا کہ کوئی شرارت کرتے ہوئے نہ دیکھ لے گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے تو بال آواز اونچی نہ ہو تو کم سے کم ہمیں خوف ہوتا تھا کہ پڑوسی نکل کے جو ہے ڈاٹے کا اببہ کو شکاید لگانی ہے یہ تو ہم نے بھی اپنی بلکل بچپنے میں دیکھا ہے تو اب کیا کیا یہ خوف تہذیب یہ اعترام ختم ہو گیا ہے کہا کیوں ختم ہو رہا ہے تھوڑے ان سوالوں کے ہم چاہیں گے آپ جواب دے میڈم آپ بڑے اہم موضوع کی طرف آ رہے ہیں ہم سماجی طور پر تقریباً ختم ہو گئے سماجی اقدار رہی کہاں ہے ہمارا جو کلچر ہے وہ بہت تیزی سے ڈیکلائن ہوا ہے اب ہم یہ کہنا ہم تباہ ہونے والے ہیں اگر میں اس جملے کو اس طرح کہوں کہ ہم تقریباً ہو چکے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہاں ہیں اٹھیکل ویلیوز کہاں ہیں آپ کی اخلاقیات ہر چیز جو ہے سکتے ہیں کہ ہم سماجی لحاظ سے نہیں ہم سماجی لحاظ سے سقوطی لحاظ سے کنگال ہو چکے ہیں اور اس کو ابھی تک کوئی اس کو اسپیسیفکلی کوئی سوچ بھی نہیں رہا مطلب اس کو ساتھ تقریباً قتم ہونے پر ہے آپ نے دوسرے سوال جو یہ کیا تھا جو آج کل مشکلار پیش آ رہی ہیں آن لائن ہونے میں انٹرنیٹ کی ایشیوز میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ تجارت سے لے کر تعلیم تک آپ کہاں کھڑے میں ہیں آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کے پاس لائٹ ہی پورے والے جن لائٹ نہیں ہوتی انٹرنیٹ تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈیکلائن ہونا شروع ہوا ہے آپ کس طرح سے جدید دنیا کے ساتھ چلیں گے آپ کیسے جو ہے وہ آن لائن پلاسز اور ورک ٹرم ہوم اور یہ تمام چیزیں یہ نام ہم نے جو ہے وہ کووٹ کی دران جو ہے وہ سادھا سنیں لیکن صرف نام ہی ہیں اس وقت بھی قلعہ کھلی بھی دی کہ ہم ہمارا جو ریزان ہے وہ کہاں کھڑا ہے اور آج بھی ہم اب مزید ہم ڈیکلائن ہو گئے کووٹ سے بھی زیادہ ہم اس وقت ڈیکلائن ہیں بہت افروس اگر آپ کو یہ سب کرنا ہے تو پھر لپیٹ سے رکھ دیجئے یہ اتنا خرچ نہ کیجئے اداروں کے نام پر بند کر دیجئے اچھا میں ساتھ رہیے گا اصد بھائی مطلب ایک خوفناک صورتحال سے مطلب ذکر ہو رہا ہے وہ کہہ رہے گی کہ تباہ نہیں ہو رہے ہیں ہم تباہ ہو چکے ہیں علیہ صاحب اس سے پہلے میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا دیکھئے اخلاقیات کا درز دیا جاتا تھا اخلاقیات کا درز دیا کیسے جاتا تھا جو آپ نے بات کہی کہ مولا میں مولا کمیٹی ہوتی تھی بزرگ بیٹھتے تھے بڑھتے خوف آتا تھا جاتے ہوئے ڈرتے تھے باہر نکلتے تھے صحیح کام کے لیے کھیلنے کودنے نہیں تب بھی ڈرتے تھے کہ مولا میں کسی بزرگ نے دیکھ لیا تو پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہیں اب یہ اخلاقیات کیوں ختم ہو گئیں اس کے پیچھے بھی وہ انٹرنیٹ ہے جو موبائل آپ کے آت میں دے دیا گیا ہے ہر بچے کے آت میں موبائل دے دیا گیا اس کی ترجیحات صرف موبائل ہیں پھر گھر سے تربیت کا عمل شروع ہوتا ہے پھر اگلی بات دیکھیں اس شہر کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے آپ بات کرتے ہیں کراچی ٹوڑے کی کراچی کی ظلم کیا ہوا ہے پہلے یہی اردو سپیکنگ تھے جن کا ایک تمیز و تمدن دیکھا جاتا تھا رہن سہن تھا اٹھنا بیٹھنا تھا پڑھنا لکھنا تھا اب وہ کہاں ہیں کلم کے نام پر ہتھیار پان کے نام پر گھٹکا پڑھائی کے نام پر جو کالیجز میں کیا جارہا ہے اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈیبیٹ کا حصہ بن جائیں گی جو اور پھر پڑھائی کے نام پر جو کچھ کالیجز میں ہوتا رہا آپ یا تو پچھلے جو آپ نے ڈیکیز گزار دی ہیں کچھ ان کی بات کر لیں یا پھر اب جب صحیح کرنا ہے تو صحیح کرنے کے لیے بھی لوگوں کی ضرورت ہے جو بات کہہ رہی ہیں وہ بالکل دو سو فیصہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا حل بھی تو ڈھونڈا ہے کہاں ہیں وہ لوگ کہاں ہیں وہ انجیوز کہاں ہیں وہ ادارے کہاں ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہاں ہیں وہ اسکول کالیجز جو لے کر جاتے تھے بچوں کو بتاتے تھے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ مجھے بتا دیجئے کتنی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کتنی ایکٹیوٹیز کا لوگ قصہ بنتے ہیں پودا لگانے کی آپ نے بات کی نئی چیز آگئی پودے کے بجائے باجہ دے دیا پودا بکری کھا گیا باجہ گئی اب ایک اور مسئلہ ہے نا صاحب صاحب وہ آپ نے لکھا دیکھا ہوگا علم بڑی دولت ہے آپ نے بھی لکھا ہوگا ہر جگہ لکھا ہوتا ہے علم بڑی دولت اس کو بھی سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا دماغ چاہیتا ہے لوگوں نے بہت جلدی سمجھ لیا انہوں نے کہا علم بڑی دولت ہے وہ پیسو والی دولت سمجھ لیا اور لگتار آپ اسکولز کے جو آپ معاملات دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی کمرشلائز جو ہے وہ سسٹم زیادہ دیکھا جاتا ہے مگر بات پھر وہی آتا ہے کہ پھر کہی نہ کہی سرکاری سطح پر تو ایک حکمتی عملی دیکھنی چاہیے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں مہنگے سکولوں میں نہیں جا پا رہے اب سرکاری سکولوں کا کیا حال ہے سرکار کی طرف سے بھی ایک بات ہے نا کہ وہ کیا کر رہی ہے نئی چیز نئی چیز میں یہاں کی بات کر لیتا ہوں بہت سارے سکول ایسے تھے جو بران پڑے ہوئے تھے سرکاری سکول ان کے لیے نئی پالیسیز آگئی ہیں کہ کوئی انجیو اڈاپ کر لے وہ چلا لے کوئی ویلفیر اڈاپ کر لے وہ چلا لے کوئی مخیر آزاد اڈاپ کر لے وہ چلا لے یعنی کہ آہستہ آہستہ ہم اس کو بھی لے کر جا رہے ہیں گورنمنٹ کے سطح سے پرسنلائز کر رہے ہیں ہم اس کے اندر بھی انویسمنٹ کرا رہے ہیں لوگوں اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ جو گولی اور اسلے کا کلچر ہے وہ اتنی عام کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر بڑا اس کے اوپر بات کرنی ہے مگر ہم چاہیں گے میڈم ہم چاہیں گے ایک آخری آپ سے پوائنٹ آف یو لے کیونکہ ہمیں پھر کوشش کرنی ہے کہ کوئی پولس کا جو ورجن ہے وہ بھی آ سکے میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر کنکلوجن بتائیں کہ اب حل کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ مہارے سماجیات کیا حل دیکھ رہے ہیں آپ جیسے تعلیم سے وابستہ لوگ کیا حل دے گی ہمیں اچھے نمونے پیش کرنے پڑیں گے اس کے لئے سب سے پہلے تو ہی قانون پر عملداری ضروری ہے اور جو ایک افرات افری کی کنڈیشن ہے اس پر خابو پانے کیونکہ بے یقینی کی کیسیت ہے ہر شخص جو ہے پتہ نہیں کسی آنونی کے انتظار میں ہے کوئی شارٹ کٹ کے انتظار میں ہے جب تک جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ریکنسٹرکشن آف سسائیٹی میں ریکنسٹرکشن کی بات کر رہی ہوں ری آرگنائزیشن کی بات کریں کیونکہ ڈس آرگنائز ہو چکی ہے سسائیٹی اب اس کو ری آرگنائز ہو نہیں کی ضرورت ہے اور وہ کون کرے گا وہ علی رضا کریں گے وہ نائمہ کریں گی وہ اصد کریں گے ہم سب کو اپنا کردار دے ادا کرنا پڑے گا بلکل بہت شکریہ میڈام نائمہ سعید تھی ہیڈ آف کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ اور ماہر سمادیات ان سے ہم بات کر رہے تھے ناظرین ہم کوشش کریں گے آسر صاحب کے پولیس کا بھی ورجن وہ بھی لیا جائے سابق ایس ایس پی ہیں الطاف حسین صاحب ہم نے کوشش کی ہماری ٹیم ان سے رابطہ کرنے کے لئے مختلف انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی وہ سرف کر چکے ہیں ہم ان سے بھی جاننے ہی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کیا مسئلہ ہے یہ کون لوگ ہیں جو اگدم سے نکلتے ہیں ہوای فائرنگ شروع کر دیتے ہیں پچھتر کے قریب لوگ مطلب زخمی ہو گئے مزاک نہیں ہو رہا کہیں گے تو پھر کہیں گے کہ بولتے ہیں بات صرف اتنی ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اداروں میں ادارے بنا دیئے پھر دیکھئے پولیس میں ایک سپیشل برانچ ہے سپیشل برانچ کا کام کیا ہے پولیس میں ہی آپ نے بھی بات کی ہم شروع جب یہ پروگرام ہوا کہ کسی پر فائرنگ ہوتی ہے ایک terminology پولیس میں ہوتی ہے آئی آر وہ ان کا secret letter ہے وہ کسی کے حوالے سے نکلتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہی ہے کتنے لوگوں کو بچا لیا آپ نے ہمیشہ دیکھا جب کسی کی کوئی شہید کر دیا جاتا ہے تو آ جاتا ہے ان کے قلاب threads موجود تھے تو سپیشل برانچ کی اہلکار تھانوں پہ موجود ہیں وہ کیوں نہیں بتاتے کہ کہاں پر یہ کاروائی ہونے جاری ہے لائسنس کو لے کے کیا کہنا چاہیں گے اسلاح لائسنس بھی بڑا جو سب سے important بات ہے کبھی بند ہو گیا تھا پھر کھل گیا دیکھئے سب سے important بات کیا ہے جاتے ہیں ایڈریسز اور یہ تو ساری چیز ایک طرف ہے تو سب سے پہلے پولیس ریپورٹ مانگی جاتی ہے کہ جو صاحب لائسنس بنوانے آئے ہیں ان کی پولیس ریپورٹ دی جائے کہ کیا سی آروں میں ان کا کوئی ریکارڈ موجود ہے کیا ان کے ریکارڈ پر کوئی ایف آی آر موجود ہے لیکن وہ کیا رہا ہے اب بھی جب بند کر دیا تو ریٹ ہو گئے اسی ازار سے ایک لاکھ روپے کچھ نہیں پوچھا علی رضا نے کیا کیا سد نے کیا کیا فلاں نے کیا کیا لائسنس چار دن میں آپ کی ٹیبل پہ اس کے بعد جب ایسی کاروائیاں ہو جاتی ہیں اب کراچی پولیس چیف سے پوچھئے پچھتہ لوگ زخمی ہوئے آپ نے پچیس تیس پینتیس چالیس لوگ کو گرفتار کیا کتنے لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد ان کا سی آروں لیا اور کتنے لوگوں کے لائسنس کینسلیشن کے لیے لکھا کتنے لوگوں کے لیے لائسنس کینسل کرنے کے بہت اہم پوائنٹ ہے سابق ایسیس پی علی رضا نے ہمیں ٹیلفون لائن پہ جوائن کیا سر کیا ہو رہا ہے کس طرح بہتری علاج جا سکتی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا حل نکل سکے کہ کنسرن اتھارٹیز جو بیٹی ہیں وہ سنیں اور اس کے اوپر کام ہو سکے آخری کومنٹ جو ہے کم سے کم ان کے لائسنس جو ہیں جو اس طرح کی کیسز میں پکڑے جائیں ان کو کینسل کیا جائیں علطاف صاحب علطاف صاحب مجھے سن پا رہے ہیں علطاف صاحب سوال یہی ہے کہ ایک سوال اٹھائے جو ہوای فائرنگ بالخصوص کرتے ہیں ان کے کم سے کم لائسنس جو ہیں وہ کینسل کیے جائیں کوئی ایک ایسا حل نکالا جائے کہ وہ واقعات دوبارہ نہ ہوئے ایک خطرناک قسم کا کلچر پروان چڑھ رہا ہے جی بالکل یہ بہت زیادہ ہی خطرناک کلچر یہ آگیا ہے جو ہوای فائرنگ کا اور آپ یہ دیکھیں کہ چاہے وہ انڈیپینڈنس ڈے ہو چاہے وہ چاند لیکنے کی خوشی ہو چاہے وہ کوئی بھی اوکیزن ہو یہ ایک ہوای فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور رات بھی جو ہوای فائرنگ اس کے نتیجے میں تقریباً نائنٹی فائف نائنٹی فائف لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں اور یہ بہت زیادہ اس میں کوئی اپنا سخت جو ایشن لینے کی ضرورت ہے حالانکہ پولیس نے اس میں جو اپنا کیسز کر رہی ہے وہ اٹیمپ ٹو مرڈر میں کر رہی ہے ہوای فائرنگ میں نہیں کر رہی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ان کو یہ سمجھنا پڑے گا اور اس کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں چیزوں کو بڑا اس میں پارٹسپیٹ کرنا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ اس کے کتنے محلی کسرات آتے ہیں کیونکہ جس ویلاؤسٹی سے وہ گولی اوپر جاتی ہے اسی ویلاؤسٹی سے پھر وہ واپس آتی ہے اور وہ کسی کی موت کا کسی کو زخمی کرنے کا سبب بگتی ہے تو یہ بہت زیادہ اجادر کرنے کی ضرورت ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا یہ کہ یہ وہی سمجھتے ہیں یہ ایک کھیل ہے یہاں سے ہم نے ایک فائر کیا ہے ہمارے ویپن کا بھی ٹیسٹ ہو گیا اور بچوں کو بھی خوشی ہوئی دیکھنے والوں کو بھی خوشی ہوئی اس کا علم ہونے کے بعد بھی وہ سوچ لے کر آنا کہ یہ طریقہ کارجشن منانے کا بلکل غلط ہے اس کے اوپر کام ہونے چاہیے چیف ریپورٹر سلزیدی صاحب نے ہماری ساتھ بیٹھے میں لائی انہوں نے کہا جناب کم سے کم لائسنس کینسل ہونے چاہیے یہ سلسلہ کیسے ہو سر اس کے اوپر ذرا آگاہ کیجئے گا کیونکہ آپ نے بھی سرف کیا ہے جی اس میں یہ میں آپ کو پھر بتاؤں کہ جو بھی جرافتاریاں ہوں یا جو بھی ویپن یہ کانفیسکیٹ کرتے ہیں اس میں ان کو یہ چاہیے کہ لازمی طور پہ ان کا ایک تو لائسنس کینسل کرائے اور اس میں بہت آسان پرنسیجر ہے پولیس کو چاہیے کہ مطالقہ ڈی سی کو لیٹر لکھیں اور اس کا ویپن کانفیسکیٹ کریں اس میں سیکشن میں اور اس کا ایک لیٹر ڈی سی کو مطالقہ کو بھیجیں تاکہ وہ اس کا لائسنس کینسل کریں اور اب جو ہماری لائسنس دینے کی پولیسی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ مونیٹر کرنا چاہیے دوبارہ مونیٹر کرنا چاہیے سیاسی بیلس پہ اور اقربہ پروری جسے کہتے ہیں اس بیسس پہ بہت زیادہ لائسنس ایسیو کر دیئے گئے ہیں اور ایسے لوگوں کو ایسیو کر دیئے گئے ہیں کہ جن کو ویپن ہینڈل کرنا بھی نہیں آتا سر یہ کوئی اس طرح ہے جب آپ کی چیز آپ کی سامنے کی ریکارڈ پر کہ ایسے لوگ کو ہتھیار ہے لائسنس دیا رہے ہیں جن کو چلانا بھی نہیں آتا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بلکل یہ بہت زیادہ کیسی ساختے ہیں کیونکہ لائسنس کے لیے اب ترمز ان کنڈیشن بنا دینی چاہیے کہ اس کو پر ویپن ہنڈلنگ آتی ہو اس کو لوڈ ان لوڈ کرنا آتا ہو اور اس کو پتا ہو کہ جی ویپن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کیسے لیل کرنا ہے لیکن اگر آپ ابھی بھی کسی سو آدمی آپ اکھٹے کریں گے تو نائنٹی نائن کو نہیں آتا ہوگا یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نائنٹی نائن کو وہ ویپن ہینڈلنگ نہیں آتی ہوگی تو اس میں ان کی ٹریننگ جو بھی لائسنس لیتا ہے اس کے لیے ٹریننگ کم از کم ایک ہفتے کی مسٹ کر دی جائے کہ اگر وہ لائسنس لیتا ہے تو اس کو وہ ویپن کو کیری کرنا اور اس کو ہینڈل کرنا آتا ہو بہت شکریہ سر حلطاف صاحب آپ نے بہت اہم بات کیا صاحب آخری پوائنٹ میں جاننا چاہوں گا یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں مطلب سو میں سے ہوریبل فیکٹ بتایا ہے کہ سو میں سے مطلب یہ کیا ہے میں حلطاف صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قتل کی دفعات لگ رہی ہیں تو علطاف صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں علطاف صاحب جو ابھی جو دفعات لگی ہیں وہ تین سو سینٹس ایش ٹو ہے کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ پولیسیز بنانے کے باوجود بھی اتنا زیادہ مانیٹر کرنے کے باوجود بھی جس سانے کی حدود میں اتنی ہوای فائرنگ ہوئی کسی ایک ایس ایچوں کو محتل ہونا چاہیے تھا جس کے علاقے میں بہت زیادہ فائرنگ ہوئی پھر دوسری چیز یہ بھی بتائیے گا کہ جس ایس ایچوں نے جس علاقے میں اتنی فائرنگ ہوئی لوگ زخمی ہوئے اگر اس نے یہ دفعات لگائی ہیں جو فوری شخصی زمانت والی ہیں کیا کراچی پولیس چیف یا ان کے ایس ایس پی یا ڈی آئی جی کو نہیں معلوم کہ انہوں نے اتنی ہلکی دفعات لگا کہ لوگوں کو آسانی سے بھاگنے کا موقع دیا ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہونی چاہیے سر بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پہلے جو یہی آئی جی صاحب پہ جب وہ فرسٹ ٹائم انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ تین سو چوبیس کے انڈر یہ کیسیز ریجسٹر ہوں گے ابھی یہ جو کیسیز جو ریجسٹر ہوئے ہیں جو گرفتار لوگ ہوئے ہیں مجھے نہیں معلوم ابھی کہ یہ تین سو سیٹیز ایس ٹو میں ہوئے ہیں کیونکہ دیکھیں ہوای فائرنگ کی پروپر سیکشن تو یہی ہے لیکن جب وہ کسی کو زخنی بھی کر رہی ہے اور وہ کسی کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ایٹ مینز کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک گولی جو اوپر جا رہی ہے وہ کسی کو زخنی کر سکتی ہے وہ کسی کو مار سکتی ہے تو پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ اٹیمٹیو مرڈر میں وہ ایف آئر درج کی جائے اور بلکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان ایسے چوز کے خلاف بھی کاروائے ہونے چاہیے جو اس میں وہ مسائلن کرتے ہیں اور اس کو کیس کو پروپر درج نہیں کرتے تو یہ ایٹ شاہب کو دیکھنا پڑے گا اور اس کو پرسنلی کیونکہ ہم رات گزر جاتی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے بہت مناسبات آپ نائنٹی فائیف لوگ زخمی ہو گئے ہیں نائنٹی فائیف خاندانوں کا یہ سوال ہے کہ جن کے لوگ زخمی ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ کتنے پریشان ہوں گے اور کس طریقے سے اس کو انڈل کر رہے ہوں گے اس ٹراما کو آخری ٹائم شورٹ ہے ایسا صاحب کیا کہنا چاہیں گے میں تو افسوس کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسی لئے دو ایسے گیس بلائے جن سے ہم جان سکیں کہ کیا ہو سکتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سیمٹی فائیف کا فگر وہ ہے جو صرف گورنمنٹ آسپٹلز کا ہے دیکھیں ابھی نائنٹی فائیف کے فگر پر بات ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے اہم بات یہ ہے جتنی ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں پہلے تو ہمیں جو ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہوگا کہ یہ فیشن نہیں ہے یہ حفاظت کے لیے ہے اور حفاظت کن لوگوں کی ہوگی آپ دکیت کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے گولی نہیں مار سکتے یہ بھی ایک بڑا سوالیاں نشان ہے اس کے اوپر بھی اگلے سیگمنٹ میں آپ سے کبھی بات کر لیں گے کہ قانون کہتا کیا ہے سامنے سے اچھین کے جا رہا ہے ٹانگ پہ ماریں گے یہ بھی ایک الگ ہے لیکن یہاں تو نائنٹی نائن پرچنڈ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اور ہم نے دیکھا بھی ابھی کہ لوگ اکثر دکیتوں کو ماننے کے چکر میں عام عمام کو نشانہ بنا بیٹھتے ہیں بہت اچھی بات کہی دوسری بات دیپٹی کمیشنر حضرات کو چاہیے کہ جب پولیس ریپورٹ کی بات کر دی گئی یہ جو سیاسی اثر رسوق کی بات کی گئی پرسنل ٹرمز کی بات کی گئی اس سے بچنا چاہیے اور یہ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے اب اس کو ایک جو ہے نا موڈل پیش کرنا چاہیے اس چودہ اگس پہ سیمٹی سیون سال گرہ تھی پاکستان کی اس کو موڈل بنا دیں نائنٹی فائف خاندان اسی کراچی شہر کے ہم باہر کی بات نہیں کر رہے ان پچانوے خاندانوں کے ساتھ جو ظلم ہوئے اس میں دیکھیں کہ کتنے ایسا چوزنے گفلت برتی ہے تین سو چوبیس نہیں تین سو سینٹیس لگائی پہلے وہ مجری میں اور اس کے بعد وہ مجری میں جنہوں نے فائرنگ کی ان کے لائسنس کینسل ہونے چاہیے ان کے ایک نہیں تمام لائسنس کینسل ہونے چاہیے اور ان کو نشانی عبرت بنائے آج نہ ان کو کبھی ملنے نہیں چاہیے بہت شکریہ اصد زیدی صاحب بہت شکریہ سابق اس اس پیلتہ حسین صاحب چیف ریپورٹر تھے ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ لائسنس کینسل کے اوپر بات ہو رہی چاہیے اس کو ڈیبیٹ کا حصہ بننا چاہیے ہم کوشش کریں گے اس پروگرام کے ذریعے بات کا علا حکام تک جائے تاکہ ایکشن ہو سکے ناظرین پروگرام کا وقت اقتدام کی طرف پہنچ چکا ہے اپنے میزبان علی رزاک کو دی جائے اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ رکھے گا موسیقی